جب بلکل اس وقت ہم ایشیا کا ابن وطوتہ الہاج ادل حسین صاحب کے ساتھ کڑے ہیں مصدر جپان دی میں اس کا ریائش گاہ ہے اگر میرا کمیرمین دکھا سکے تو اس نے اس گاؤں میں جنگل میں منگل لگایا اس کا جو ریائش گاہ ہے اس پر ہر قسم کا درہ آپ کو نظر آتا ہے دیودار کا چیل کا اور پلدارد ہے چلغوزہ ہے چنار ہے اور سنکرسال پرانے درہ آپ کو نظر آتے ہیں ایدل حسین صاحب نے تقریباً کوئی چالیس ممالک دیکھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان ممالک میں جا کر کیا سبق حاصل کیا عجی صاحب بہت شکریہ محتصراً یہ بتایا کہ آپ کن کے ممالک میں گئے ہیں تینکیو برمچ فاروق صاحب میں دنیا کے تقریباً تقریباً چالیس ممالک میں گم چکا ہوں سہر کر چکا ہوں میں جس ملک میں جاتا ہوں جی ایک شہر نہیں دیکھتا ہوں میرا یہ ہوتا ہے تشنگی ہوتا ہے میرا شوق ہوتا ہے کہ اسی ملک کے سارے شہروں کو میں دیکھوں بعضی لوگ جاتے ایک ملک کے کپٹل میں جاتے کپٹل سے واپس آتے اور میں اس ملک کے چپے چپے بھی جاتا ہوں بڑے چھوٹے سارے شہروں کو میں دیکھنا کا مجھے شوق ہے میں دنیا میں تقریباً چودہ پر غمبروں کے روزہ اقداس پر جا چکا ہوں اور سارے بزرگانی دین جو ہے ان میں جا کر میں حضری دے چکا ہوں اور اس لیے میرا شوق ہے اور بھی میں انشاءاللہ اپنے زندگی میں اگر خدا نے زندگی مجھے دی تو میں ساری دنیا میں پرودگار کے جتنے کائنات کے جتنے ممالک ہیں ان کو دیکھنے کا میں شوق رکھتا ہوں اگر خدا نے میرے صحت دی مجھے اور انشاءاللہ میں یہ پورا کروں گا عجی صاحب آپ نے جو دوسرے ممالک دیکھا اپنا ملک دیکھا آپ نے کیا عبرتا کیا سبق حاصل کیا دوسرے ملکوں کے لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے بیروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملک سے حانسٹ ہوتے ہیں ہمارے ملک کے جتنے لیڈر ہیں بیروکریٹ ہیں اپنے ملک سے حانسٹ نہیں ہوتے ہیں وہ وقت گزاری کے لیے اپنا ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں ملک کے ساتھ کوئی حانسٹ نہیں ہے اگر کاش کوئی اپنے ملک میں حانسٹ یا دیندر سے کام کرے یا کوئی لیڈر یا کوئی بیروکریٹ تو یہ ملک جنت کا ایک ٹکڑا ہے میں نے سارے دنیا میں گم چکا ہوں میں پاکستان جیسے ملک اور جگن میں نہیں دیکھا پاکستان میں سب سے سستا اور غریبوں کے لیے ملک بہت ہی اچھا ہے اور خوبصورت ملک ہے اس میں بڑے بڑے جنگلات ہیں اس میں بڑے بڑے دریاں ہیں خوبصورت لوک ہیں مختلف تحذیب ان کے لوگ یہاں رہتے ہیں کاش یا اگر سارے ہانسٹ ہوتے ہیں اس ملک کو کمیاب اس کے لیے بنانے میں تو یہ ملک جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے حج صاحب آپ نے جو جنگل لگایا ہے یہ تھوڑا سا ہمیں بتایا کہ آپ کی شوق کیسے بیدا ہوا اور اس کا افادیت کے بارے میں جنگل اس لیے میں نے لگایا جی بچپن میں ہم پڑھتے تھے کہ جتنے جنگل ہو جائے جتنے گرین آپ کے پاس ہو جائے اس میں ایکسیجن آپ کو زیادہ آئے گا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے فروقی صاحب وہ ایکسیجن ہے ایکسیجن جس گھر میں زیادہ آئے ہو جس ملک میں زیادہ ہو اس گھر کے بچے اس کے بر کے بورے سارے صحت من رہتے ہیں میرے گھر میں سارے یہ بچے میرے بچے سارے بیٹھوں کے پوتے ہیں پوتیاں ہیں یہ رہے سارے صحت من ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیجن ایک ایسی بڑی نیامت ہے تم اپنے پروادگار کے کون کون سے نیامت ان کو جھٹلا ہوگے یہ اتنی بڑی نیامت ہے کاش اس کو کسی کو پتہ چل جاتا ایکسیجن اگر نہ ہوتے دنیا خوشک ہو جاتا ہے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں سمندر خوشک ہو جاتے ہیں ایکسیجن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں ایکسیجن کو بڑھانے کے لیے میں نے پودے لگایا یہ جنگل میں نے لگایا کاش فارسٹ والے بھی اگر مجھ سے یہ رہنمائی لے لیتے کہ بھائی یہاں جنگل لگانے کا طریقہ کیا ہے آپ نے دیکھا میرے یہ درخت جو ہے پچیس پچیس تیس سال میں یہ دو دو سوف انچے ہے اور یہاں لمبئی ان کے دو سوف تقریباً ایک سوف پیچاس تک انچے ہے اور میں نے لیا گیا کوئی بھی میں درخت لگاتا ہوں وہ لگ جاتا ہے خوشک نہیں ہو جاتا ہے اگر کاش فارسٹ والے ہیں دوسرے لوگ مجھ سے رہنمائی لے جاتے ہیں اس میں اس بارے میں میں ان کا رہنمائی کر لیتا اور انشاءاللہ سارے جنگل چطال میں جتنے جگہ ہے یہ جنگل بن جاتا ہے ایکسیجن کی ہمارے لیے فرامی ہوتے ہیں اجسا نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیے ہیں نوجوان نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہیے ہیں وہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دے اور بچپن سے دینداری سیکھیں کوئی دیندار اگر ہو جائے تو ملک بھی کمیاب ہوگا دیندار بچوں کے ساروں کو فائدہ ہوتے ہیں جب میرے بچے دیندار ہوں گے میرے خاندان کو فائدہ ہوگا میرے قوم کو فائدہ ہوگا میرے ملک کو فائدہ ہوگا دیندار بچے ہو تو سارے ملک کمیاب ہوتے ہیں یہ تے الہاجدالسین سے ان کے دو شوق ہیں اور دونوں مفید شوق ہیں ایک شوق تو ان کا یہ ہے کہ دنیا میں گمنا پیرنا دوسرا اس نے جنگل لگایا ہے تو جو دنیا میں گم ہے اس نے وہاں سے عبرت سیکھا سبق سیکھا جو قوم ہے وہ انتہائی اپنے ملک کے ساتھ حانستے اماندار ہیں وہ اپنے قوم کے لئے حق قضبانی کو دینے کو تیارے کاش ہمارے ملک کے حکم ارامی ایسا ہو دوسرا جو اس کا شوق ہے وہ بڑا مفید ہے جنگل لگانا اور ہمارے ملک کے جنگلات کی بہت کمی ہے اگر جنگلات لگ جائے تو اکسیجن ازاد آئے گا قدرتی حفات نہیں آئیں گے سلاب نہیں آئیں گے اور ہم مختلف قسم کے نقصانہ سے بچ جائیں گے تو ان کا آخری میں یہ قوم کو یہ پیغامتوں نوجوان نسل کو کہ اگر نوجوان نسل امانداری سے پڑے اور اپنے شوروں سے دیانداری کا شور اپنے اپنے پیدا کریں تو انشاءاللہ ہمارا ملک ایسا ملکوں میں شمار ہوگا کہ ہم دوسروں کو قرضہ دینے والے ہوگی ہم دوسروں سے خیرات نہیں مانگے گے بلکہ ہم دوسروں کو خیرات دیں گے